بسم اللہ الرحمن الرحیم سراخ سا بن جاتا ہے اس کو بھی ناسور کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر ہڈی میں کہیں سراخ ہو جاتا ہے گندہ زخم ہو جاتا ہے ناسور بن جاتا ہے برہر ناسور کہیں بھی بن سکتا ہے جو زخم ٹھیک نہ ہو کسی بھی دوا سے اس کو ناسور کہتے ہیں پیر دوستو ناسور ہمیشہ عدلاتی تحریک میں ہی ہوتا ہے جب خوش کی گرمی یا خوش کی سردی ان دونوں وجوہات میں اس کا انصر شامل ہوتا ہے پیدا ہونے میں غزاؤں کا بھی فرق ہوتا ہے یہ ایک وائرس بھی ہوتا ہے خون سے بھی منتقل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہماری بے احتیاطی سے یہ مرض بن جاتا ہے شروع میں جیسے اگر کوئی زخم ہوتا ہے اگر ہم اسی وقت اس کی طرف توجہ دے تو وہ زخم ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہماری عدم توجہ اور خوراک جو اس کے ہم مخالف کھاتے ہیں جو خوراکے اس کو بڑھاتی ہیں جس میں خاص کا چاول ہے بینگن ہے بڑا گوشت ہے تو اس قسم کی چیزوں کی ہم پرہز نہ کرنے کی وجہ سے یہ مرض اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے مقد میں بھگندر جو کے شروع میں صرف قبض ہوتی ہے قبض کے بعد یہ بواسیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے کئیوں کو مسے باہر نکل آتے ہیں کئیوں کو مسے اندر ہوتے ہیں کئیوں کو یہ نواسیر اور بواسیر اور خاص کر ناسور بھی کئیوں کو بن جاتا ہے پھر دوستو ترشی جب خون میں بڑھ جاتی ہے تو ہی اس مرض کا وجود بہر بھی پکا ہو جاتا ہے اس کے لیے خون صاف کرنے یعنی چیزیں اور ترشی کو ختم کرنے کے لیے سوزا کی مادے کو ختم کرنے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال کی جائیں گی وہ ہی اس کو پیدا کرتی ہیں پرہ زیادہ علاج ہے اس میں عدلاتی چیزیں بند کر دیں تو اللہ کی فضل و کرم سے یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے پھر دوستو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ دوستوں کی نظر اپنے پندرہ گرام رسکپور لینا ہے اور اس کو دس طولہ اریٹھا لے کر اس کو صرف اتنا کھرل کریں اریٹھے کو کہ پانچ طولہ اک کا دودھ ہی کافی اس کے لیے ویسے زیادہ کھرل کریں تو بہترین تو پانچ طولہ کا دودھ پہ لے اریٹھے کو کوٹ لیں پھر اس میں کھرل کر کے خوب کوٹیں اس کو کھرل کر کے اور اس کا غلولہ سا بنا لیں موم سی بنا لیں اس کی اب یہ موم رسکپور کے رسکپور کو اس کے درمیان میں دے کر غلولہ سا بنا لیں اور اس کے بعد اس کو غلولے کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیڑھ کلو نمک لینا ہے لاہوری کڑھائی میں اس کو رکھیں اور اوپر یہ نمک اس کو دے کر اور تقریباً تین سے چار کلو تین سے چار گھنٹے اس کو آگ دیں اور اس کو دوسری طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کوزے میں بند کر کے تین سے چار کلو کی اس کو آگ دے دیں اس میں پھر اس کو آپ نے نمک صرف آدھر کلو دینا ہے کوزے میں نیچے اوپر زیادہ دینی کی ضرورت نہیں ہے تین سے چار کلو کی اس کو آگ دے دیں پانچ کلو سے زیادہ نہیں دینی تو بھی یہ تیار ہوتا ہے باوزن نکلتا ہے میلے سے کلر میں یہ رسکپور آف کا باوزن نکلتا ہے اس کے علاوہ کھلی آگ میں ذرا محفوظ رہتا ہے اس میں دو کلو نمک نیچے اوپر دے کر نیچے نمک بالکل معمولی سا دیں لیکن زیادہ نمک اوپر کی سائٹ سے دیں اور اس کو چار سے پانچ گھنٹے تک آپ اس کو پکائیں اور آگ اس میں آپ نے رکھنی ہے جس طریقے سے روٹی پکائی جاتی ہے اس سے تھوڑی سی ہلکی آنچ دیں تو نیچے آپ نے انچ ڈیڑھ انچ صرف نمک رکھنا ہے باقی نمک سارا اوپر دینا ہے تو اس کو جب تھنڈا ہو جائے نکالیں گے تو باوزن یہ رسکپور آپ کو ملے گا اس رسکپور کو نکال کر کھل کریں اور کھل کرنے کے بعد اس کو سمال کر رکھیں تو پیارے دوستو اس ناسور کے لئے جو یہ رسکپور آپ نے بنا لیا ہے اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کھل کرنے کے بعد تین تولہ آپ نے لونگ لینے ہیں وہ پہلے سے پاورڈر شدہ ہو اور اس کے اندر دو تولہ اریٹھا آپ نے لینا ہے جو کہ پہلے سے پاورڈر شدہ ہو کچھا اس کو آگ واگ نہیں دینی اس کو بھی پاورڈر کر لیں اس میں ملا کر کھل کریں اور خوب کھلائی کریں کہ حتیٰ کہ یہ اگجان ہو جائے اب اس کے اندر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پاور ادرک کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اٹھوانا ہے جب ادرک کا پانی ختم ہو جائے اور یہ دوبارہ موم بن جائے تو اس کو موم کو آپ نے کالے مرچ کی برابر گولیاں بنا لینی ہے اور یہ ایک گولی صبح ایک گولی شام ملائی کے ساتھ دے دیں پانی کے ساتھ دے دیں کوئی اس کا سائیڈ ڈیفکٹ نہیں ہے اور یہ ناسور کے لیے ملائی کے ساتھ بہتر رہتا ہے اور کئیوں کو ملائی زخم کو پچھا بھی کرتی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کو ملائی تکلیف دے تو صرف پانی کے ساتھ اس کو دیں یا کسی بھی مکو کے عرب کے ساتھ اس کو دیں تو دے سکتے ہیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے بھگندر ہو نواسیر ہو اور کسی بھی قسم کے خبیص زخم جو کہ کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہے موسیقی موسیقی